ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وکینا عذاب النار اللہم صلی اللہ وآلہ 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 دعا ہے خالق کائناس سے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبل و نظر فرمائے اور اسی کے ساتھ آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارک بات پر اشکرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ عید تمام مومنین و مسلمین کے لئے مبارک قرار دے اور اللہ تعالیٰ اس عید کے صدق تمام مریضوں کو صحت وسلامتی عطا فرمائے اپنی عبادات کی قبلیت کے لئے مل کر سربادپڑے محمد وآلہ 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 عید الفطر اللہ کی جانب سے مومن کو ماہ مبارک رمضان کے بعد دیا جانے والا ایک توفہ ہے جو انسان روزے رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو پا لیتا ہے اور اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس انسان کے لیے اللہ نے اس کو توفہ عطا کیا عید فطر کی صورت میں اور یہ عید بہت ہی مبارک عید ہے اور کل جمعہ کی خدبے میں یہ روایت مومنین کی خدمت میں پیش کی تھی امیر المومنین فرماتے ہیں انما صلوات پڑھیں محمد وآلہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قابل اللہ سیامہ وشاکرا قیامہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس انسان کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا یہ عید اللہ نے اسی انسان کے لیے مقرر کی ہے اس انسان کے لیے یہ واقعا عید ہے جس انسان کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا وشاکرا قیامہ اور اللہ نے اس کے قیام اور اس کے سجود کو اس کی عبادات کو بطور شکرانہ جو اس نے اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا اللہ نے اس کی اس عبادت کو بھی قبول کر لیا ہے تو یہ عید عبادات کی عید ہے اور عید بھی ہمیں ویسے منانی چاہیے جیسے آئمہ اتھار نے منائی ہے آئمہ اس روز عید کے روز لحو اللہب کے کاموں میں نعوذ باللہ بن ذالک شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ دن ذکر خدا میں گزارتے تھے اس دن کے کچھ عامال ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام آج کی بہترین عامال میں سے ہے اس کے علاوہ دعا ندبہ جو امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف سے منصوب ہے یہ دعا بھی امام علیہ السلام کے حوالے سے ہے اس دن عید فطر کی دن اس دعا کا پڑھنا بھی ضروری اور لازمی سے مجھا جاتا ہے اور مستحب ہے بہت زیادہ عجل و ثباب اس کا بیان کیا گیا ہے عید فطر کا ایک عنوان فطرہ ہے جو فطرہ مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے یعنی ایسی زکاة فطرہ جو انسان پر واجب قرار دیا گیا ہے کس انسان پر واجب ہے وہ انسان جو سال بھر اپنی غزہ کا احتمام خود کر لیتا ہے سال بھر اس کو اپنی غزہ کا احتمام کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا خود کا فیل ہے سال بھر کی غزہ کا احتمام کرنے کا اس انسان پر زکاة فطرہ واجب ہے اس نے زکاة فطرہ دینا ہے زکاة فطرہ دینا کیا ہے جو انسان نے کسرت کے ساتھ جو چیز کھائی ہے اس کا تین کلو دینا ہے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں گندم ہے چاول ہے جاؤ ہے خرمہ ہے کشمش ہے کیونکہ عرب علاقوں کے اندر خرمہ یعنی کھجور زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے اور کشمش استعمال کی جاتی تھی آج لوگوں کی کسرت غضہ کشمش اور خرمہ نہیں ہیں بلکہ لوگ زیادہ تر یا چاول کھاتے ہیں یا گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم اور چاول کا تین کلو کے حساب سے آپ نے حساب کرنا ہے اور وہ فطرہ ایک فطرہ ادا ہوگا آج اس وقت جو ریٹ گندم کا چل رہا ہے اسی کا آپ نے حساب لگانا ہے اور اس کے مطابق تین کلو کے پیسے آپ نے نکال کے ایک فطرہ اس کا ادا کرنا ہے مثلا ایک گھر میں ایک باپ ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں چار بچے ہیں اور دو میاں بیوی ہیں تو روٹل ہوگے چھے افراد تو ان چھے افراد کا فطرہ اگر فرض کیا ایک فطرہ ساڑھے تین سو روپیہ بنا ہے تو ساڑھے تین سو کو چھے پہ ضرب دیں گے اور وہ پھر سب کا فطرہ اسی حساب سے بنے گا یعنی ایک فرض کا فطرہ ساڑھے تین سو ہے اور فطرہ کے احکام میں یہ ارز کیا تھا کہ ایک فطرہ کم از کم ایک بندے کو پورا دینا ہے ایک فطرہ آدھا آدھا کر کے مومنین میں تقسیم نہیں کرنا اور کل بھی میں نے خدبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ زکاة فطرہ پہلی ترجیہ آپ نے اپنے غریب رشتداروں کو دینی ہے جو آپ کے مستحق رشتدار ہیں جو واقعاً مستحق ہیں یعنی ایسا بندہ جو سال بھر کی غزہ بھی اس کے لیے پوری نہیں ہوتی اس کو آپ نے فطرہ دینا ہے پہلی ترجیہ غریب رشتدار ہیں دوسری ترجیہ غریب ہمسائے ہیں پھر تیسری ترجیہ غریب اہل علاقہ ہیں اسی طرح ترتیب وار آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے اور فطرے کے حوالے سے وہ انسان جس کا سال بھر کی غزہ اپنی طرف سے پوری نہیں کر پاتا یعنی اس کی تنخواہ فرض کیا دس ہزار ہے اور جاتا ہے پچیس ہزار تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے اور مستحب یہ ہے کہ ایک شخص اگر آپ سے مانگتا ہے اور ایک شخص نہیں مانگتا دونوں مستحق ہیں مستحق دونے ہیں ایک مانگ رہا ہے ایک مانگتا نہیں ہے چھپ ہو جاتا ہے تو روایات میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو دو جو نہیں مانگ رہا ایک وہ بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دو جو نہیں مانگ رہا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا تھا آپ خاموشی سے جا کر اس کو فطرہ دے دیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے اور ایک اہم چیز یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ آفتان پڑی ہے پورے پاکستان میں کہ مستحقین سے زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مستحق نہیں ہیں جن کا یہ کاروبار ہے بھیک مانگنا آپ دیکھیں ابھی جب میں آ رہا تھا شہر سے آپ کے گاؤں کی طرف جب میں آیا ہوں تو راستے میں بھیکاریوں کی ٹولیاں بچے انہوں نے بغل میں اٹھائے ہوئے ہیں بیٹیاں ان کی ان کی ماں ہیں ان کے بچے نوجوان لڑکے ان کے ہٹے کٹے جو ان کی ہم سے بھی اچھی صحت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے بیماریوں سے اللہ ان کو پاک رکھے ان کے آپ چہرے دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے دن رات ہی گوشت کھاتے ہیں اور یہ جاتے ہیں جا کر فطرہ لیتے ہیں اور عام لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں فطرہ بھی دیتے دیتے ہیں ان کو پیسے دینا گناہ ہے حقیقت ہے یہ بات کیونکہ ان کا کاروبار ہے مانگنا کراچی کے اندر ایک تنظیم نے تحقیق کی ہے کہ کراچی میں ایک بھکاری مہانہ کتنا کمارا ہے آپ کا کیا اندازہ ہوگا ایک بھکاری کتنا کمارا ہوگا اس تحقیق کے مطابق ایک بھکاری کراچی کے شہر میں مہانہ پچاس ہزار پہ کماتا ہے آپ میں سے کتنے جن کی مہانہ پچاس ہزار تنخواہ ہے بہت کم ہوں گے مولانا صاحبان کی بھی پچاس ہزار نہیں بندی مہانہ تنخواہ وہ مولانا صاحبان سے بھی عام بندوں سے بھی زیادہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اس کی پینتیز ہزار تنخواہ ہے وہ سرکاری ملازم نہیں کرتا سکون سے بیٹھ کر پچاس ہزار مہانہ کمارا ہے تو اس کا سال کا حساب بنائے کتنا لاکھوں روپیس کے بنتے ہیں آپ ان کی جھوپڑیوں میں جا کر دیکھیں یہ جو گدہ گھر ہیں ان کے پاس موٹسائیکل موجود ہوں گے ان کے پاس رکشیں موجود ہوں گے ان کے پاس غائیں بحثیں جانور موجود ہوتے ہیں پنکھیں ان کے پاس ہوتے ہیں LED لگا کر بقیتہ میش دیکھتے ہیں لائیو اب یہ پی ایس ایل ہو رہا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ انہی جھوپڑیوں میں جو یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں انہی جھوپڑیوں کے در انہوں نے LED لگا کر بقیتہ لائیو میش دیکھیں ہیں یہ کہاں سے آیا ان کے پاس مال و دولت ان کو پیسے ان کو ایک رپیہ بھی دینا گناہ ہمیں شمار ہوتا ہے ان کو نہ دے اس کے بجائے اس کو دیں جو واقع مستحق ہے آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے علاقوں میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کی گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی بیچاروں کی وہ زیادہ مستحق ہے آپ ایسے گدہ گروں کو جن کا کاروبار ہے جن کا پیش ہے جس کا بزنس ہے یہ وہ انویسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے مافیاد ہیں لاہور کراچی میں آپ چلے جائیں بڑے بڑے شہروں میں ان کے مافیاد ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں بقاعدہ ان اڈوں پر کوئی اور بھکاری آج ہے اس کو بھگاتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پر آئے اس کیسے گئے یہ تو ہمارا اڈہ ہے یہ بزنس ہے ان کا ایسے افراد آپ کے گھروں میں ہیں تو ان کو کتن نہ دیں ان کو بھگائیں آن سے اس کے بجائے اپنے غریب رشتہ دار اپنے غریب ہمسائے اپنے غریب اہل علاقہ جو واقعاً مستحق ہیں ان کو دیں اور دکانوں پر بھی آپ کے پاس اگر ایسے لوگ آئیں گد اگر ان کو کتن نہ دیں بہترین سب سے بہترین طریقہ یہ ہے صدقہ دینے کا کہ انسان صبح جب اپنے گھر سے نکلے اپنا صدقہ نکالے کس کو نکالے طریقہ سن لیں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا صندوق رکھ لیں باکس رکھ لیں اور روزانہ دس سر پہ صدقہ ڈالیں روایات میں ہے کہ صدقہ انسان کی بہت بڑی بڑی بلاؤں اللہ تعالیٰ جو جن جن مومنین نے نمضان میں صدقے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان صدقات کو قبول و منظور فرمائے عرض یہ ہے کہ بہت زیادہ جو غر میں ایک خود ہی باکس بنا لیں اپنے لئے اور روزانہ جب کی انسان گھر سے باہر نکلے روزانہ جتنا پانچ رپے ڈالنے پانچ رپے ڈال دے صدقہ صدقہ ہے نا اللہ قبول کرنے والا ہے پھر ماہینے بعد اس کو کھولیں اور وہ رقم اکٹھی کر کے عزت مندانہ طریقے سے اپنے کسی غریب رشتہ دار مستحق کو جا کر دے دیں عزت مندانہ طریقے سے جا کر پہنچائیں اس کو ایسے نہیں کہ ڈبا کھولا اور اس کے سامنے بیٹھ کے گنا اس کو بھی شرم آئے گی کہ یہ چند دے والے پیسے مجھے لے رہے خود اکٹھا کریں اور خود عزت مندانہ طریقے سے اس کے ہاتھ میں جا کر دے کر آئیں یہ عزت ہے لیکن جو غیر سید ہے وہ اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتا بلکہ غیر سید کو دے سکتا ہے سید غیر سید اور سید دونوں کو دے سکتا ہے لیکن غیر سید صرف غیر سید کو دے کا سید کو فطرہ نہیں دے سکتا صدقات بھی اسی طرح ہیں فطرے کے مفصل احکام ہے واجب آخری روزے کے دن غروبِ آفتاب کے وقت سے واجب ہوتا ہے فطرہ اور عید کے دن زیوال تک واجب رہتا ہے زیوال تک واجب ہے اس کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے قربت کینیہ سے کہ اللہ اس کو اب قبول کر لے ونہاں واجب جب تک واجب ہے کوشش کریں کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے انسان ادا کر دیں اور جس نے نہیں کیا وہ بھی یہاں سے اٹھ کر فطرے کو ادا کرے تاکہ جو گلے میں اس کے یہ اللہ نے ذمہ داری آئید کی ہے وہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے اور فطرے کا ادا کرنے کے والے سے بہت زیادہ تاکید ہے فطرے کو ترک نہ کریں جن پر واجب ہے آج کے دن بہت عظمت والا دن ہے ایک حدیث رسول اللہ کی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ حضور فرماتے ہیں من احیاء لیلت العید و لیلت النصو من شعبان توجہ ہے یا نہیں ہے فرمایا حضور فرماتے ہیں جس نے عید کی رات کو احیاء کیا یعنی جو رات غزر چکی ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا عید کی رات کو جس نے احیاء کیا و لیلت نصو من شعبان یعنی نیمہ شعبان پندرہ شعبان کو بھی عامال ہوتے ہیں امام زمانہ کی ولادت کا دن ہوتا ہے یعنی چودہ شعبان کا دن ہوگا اور پندرہ کی رات ہوگی وہ رات عبادت کی رات ہوتی ہے اس رات میں بھی عبادت حضور کہہ رہے ہیں وہ رات جو احتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور عید کی رات جو اللہ تعالی کی عبادت کرے ساری رات عبادت میں گزارے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ ہوگا جس نے ان ایام کو احیاء کیا اور اللہ کی عبادت کی آج کا دن بھی انہی ایام میں سے ہے آج کا دن کوشش کریں لہو لہو کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت میں حرام ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جو نافرمانی خدا میں آتا ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اہل بیت کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے بلکہ ایسا کام کریں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنیں جو ایسا کام کریں جو اہل بیت کی خوشنودی کا باعث بنیں جس کا دین نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث ایک اور امیر المومنین علیہ السلام کی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دن عید کے فطر کا دن اللہ نے مومنین کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ لَهُ اَحْلًا فَذْكُرُو اور اللہ نے یہ دن تمہارے لئے احل قرار دیا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ اس دن اللہ کا ذکر کرو يَذْكُرْكُمْ وہ تمہیں یاد کرے گا تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا یہ آج کے دن کے بارے میں میرے المومنین فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ کو یاد کرو تم اللہ کو یاد کرو گے يَذْكُرْكُمْ اللہ تمہیں یاد کرے گا وَدْءُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا اللہ تمہاری دعا کو مستجاہ فرمائے گا اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ امام علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے دن پیش کروں گا امام فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے یاد ہے کہ پچھلے عید الفطر کے خدمے میں نے بیان کی تھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے چار عیدے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے چار عیدے ہیں عید الفطر عید الزہا عید غدیر بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی عید قرار دیا گیا ہے مومنین کے لیے اور کل ایک روایت پیش کی تھی کہ ہر وہ دن جس دن انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ دن انسان کے لیے عید ہے یعنی جس دن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ دن عید کے طور پر وہ خوشی کے ساتھ بنا سکتا ہے کیونکہ اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہوگا جس دن اس نے نافرمانی یہ خدا نہیں کی